اوڑی سا راج جی کے پوری میں استطعت جگرنات مندر بھگوان سری کرشن کا اکلوتا مندر ہے جہاں بے اپنے بڑے بھائی بلبدر اور بہن سبدرہ کے ساتھ بیراجمان ہے سموند تٹ پر استطعیہ مندر بھگوان بیسنو کے آٹھوے اوتار سری کرشن کو سمر بیت ہے ویسے تو پوری استطعت جگرنات مندر میں حیران کرنے والے کئی رہصے ہیں پر 18 جولائی 2015 کی گھٹنا ایک عدبود گھٹنا ہے 18 جولائی 2015 کے رات پوری استطعت جگرنات مندر میں انسٹالڈ سبھی سی سی ٹی بھی کیمراؤں کو سری جگرنات ٹیمپل ایڈمیسٹریشن ہٹانے کی آدیش دے دیتی ہے پوری سا ایلیکٹرسٹی بولڈ پوری سہر کے لائٹس آف کر دیتی ہے جگرنات مندر کے اندر کچھ سیلیکٹیڈ پنداؤں کو چھوڑ کر باقی سبھی پنداؤں اور مندر کے اندر انہ کرمچاری کو مندر سے باہر جانے کا آدیش دیا جاتا ہے پوری کے جگرنات مندر کو سی آر پی اف اپنے کبجے میں لے لیتی ہے آخر اس رات پوری کے جگرنات مندر میں ایسا کیا ہوا تھا اسے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انتک جرور دیکھیں بھگوان جگرنات کے مندر میں ہونے والی نو کلیور ایک ایسی رسم ہے جس میں جگرنات مندر میں رکھے بھگوان جگرنات بھائی بلبدر بہن سبدرہ اور صدرشن کی پرانی مرتیوں کو نئی مرتیوں سے بدلا جاتا ہے مرتیوں کو بدلنے کا آیوجن تب کیا جاتا ہے جب ہندو کیلنڈر کے انصار ایک ہی ورس میں آسار کے دو ماہ ہوتے ہیں ایسا سی یوگ بارہ عطوہ انیس ورسوں میں کیول ایک بار ہی آتا ہے انیس سو چھیانوے کے بعد انتیم نو کلیور 18 جولائی 2015 کو منایا گیا یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا صرف مرتیوں کو بدلنے کے لیے ہی 18 جولائی 2015 کو مندر کے سارے سی سی ٹی وی کیمرہ بند کر دیا گیا تھے سہر کی ساری لائٹ آف کر دی گئی تھی کرمچاریوں اور پنڈاؤں کو مندر سے باہر رہنے کا عادیس دیا گیا تھا یا سچمچ اس رات مندر میں کچھ بیسے سکارے کو سمپنڈ کیا گیا تھا دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جگرنات مندر میں بھگوان سری کرشن بھائی بلبطر اور بہن سو بدرہ کی کارٹ کی مرتیاں ان مرتیوں کے نرمان میں نیم کی لکڑیوں کا اپیوک کیا گیا ہے اسی کارٹ کی مرتی میں پانچ ہزار سے ادھک سالوں سے بھگوان سری کرشن کا دل دھڑک رہا جسے برحمہ پدارت کہا جائے 18 جولائی 2015 کی آدھی رات میں اسی برحمہ پدارت یعنی بھگوان سری کرشن کے ہاتھ کو پرانی مرتی سے نکال کر نو نرمت کاٹ کی بھگوان سری کرشن کی مرتی میں رکھا جا رہا تھا جن برشت پنداؤں نے ہاتھ کو ٹرانسپر کرنے کا کاری کیا تھا ان کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھے وہ ہاتھوں میں موٹے دستانے پینے ہوئے تھے ہاتھ ٹرانسپر کرتے وقت انہوں نے ہاتھ کو تو نہیں دیکھا پر انتو جب انہوں نے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ہاتھ میں کچھ اچھل رہا ہو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کی پانچ ہزار سالوں سے بھگوان سری کرشن کا ہاتھ کیسے سرکشت ہے اور تھڑک بھی رہا ہے یا عام ہاتھ نہیں ہے جو کی مانسپیسیوں سے بنا ہوا ہو اور جو کچھ گھنٹوں میں سڑ گل جائے یا سمپل ہاتھ نہیں ہے بلکہ پرچین کال کا ایڈوانس آرک ریاکٹر ہے آئرن مین مووی میں بھی ہمیں آئرن مین کی چیشٹ پر آرک ریاکٹر دیکھنے کو ملتا ہے اس آرک ریاکٹر کا کارے تھا آئرن مین کو جندہ رکھنا بھگوان سری کرشن کا ہردہ آج بھی کیسے کارے کر رہا ہے اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں پانچ ہزار ورس پرگ دعا پر یک میں جا کر بھگوان سری کرشن کی سانساری کے لیلہ کیسے سماپت ہوئی اسے سمجھنا ہو بھگوان رام بالی کا چھک کروت کرتے ہیں تب والی بھگوان رام سے پوچھتے ہیں کہ پرگو میری آپ سے کوئی دثمانی نہیں تھی پھر بھی آپ نے مجھے چھل سے کیوں مارا تب بھگوان سری رام انہیں وردان دیتے ہیں جب میں سری کرشن اوتار میں جنم لوں گا تمہیں بھی اوسر پرابت ہوگا میرا ود کرنے ایک دن بھگوان سری کرشن جنگل میں ایک ورکش کے نیچے بسرام کر رہے تھے اسی وقت جارہ نام کا ایک سکاری جنگل میں ہرن کا سکار کرتے ہوئے آتا ہے اسے دور سے بھگوان سری کرشن کا پاؤں ایک ہرن کے جیسا پرتیت ہوتا ہے اور اسی بھرم میں جارہ تیر چلا دیتا ہے تیر بھگوان کے پیر میں جا کر لگتا ہے جب جارہ قریب پہنچتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ اس نے تیر پی تام ودھاری بھگوان سری کرشن پر چلا دیا ہے وہ بھگوان سے چھما مانگتا ہے پر پرابو کہتے ہیں کہ یہاں سب ان کی اچھا سے ہو رہا ہے تم گھبراو بڑ تم ہی پورو جن میں بالی تھی جس کا میں نے چھل سے بد کیا اس کے بعد بھگوان سری کرشن سانسارک سریر کو تیاگ دیتے ہیں بھگوان سری کرشن کی مرتیوں کے ساتھ ہی دعا پریوک کا انتھ ہو جاتا ہے زارہ پرابو کا بیدوں کے انسار دا سنسکار سمپن کرتا ہے بھگوان سری کرشن کا سریر پنچتوکم میں گلین ہو جاتا ہے پر انتوک ان کا ہردہ بلکل بھی نسٹ نہیں ہوتا ہے زارہ نے جب اس ہردہ کو ہاتھ میں اٹھایا تو اس میں کمپن ہونے لگا یا مانس اور رکت کا نہیں بنا ہوا تھا یا کسی ویسے دھاتو کا بنا ہوا لگ رہا زارہ نے فیر سے اسے چلانے کی کوشش کی پر انتو دل کو جلا نہیں پایا گابڑا کر جارہ اسے لکڑی کے تکتے پر رکھ کر ندی میں چھوڑ دیتا ہے بھگوان سری کرشن کا ہردہ ایک پرکار کا الیکٹرکل ایکیپمنٹ ہے آج کی کانٹیکسٹ میں بات کرے تو پیس میکر بھی ایک پرکار کا الیکٹرکل ایکیپمنٹ ہی ہے پیس میکر الیکٹرکل پلسز بھیجنے کا کارے کرتا ہے تاکہ ہارٹ بیٹ نارمل رہے اور ہارٹ ایفیشنٹلی بلڈ پمپ کر سکے ایک بار پھر ہم اپنے مولے پرسن پر واپس لوٹتے ہیں کہ جب بھگوان سری کرشن کی ہارٹ کو ایک مرتی سے نکال کر دوسری مرتی میں شفٹ کرتے ہیں تو پورے سہر کی لائٹ کیوں آف کر دی جاتی ہے پجاری اپنے آنکھوں میں پٹی کیوں مان لیتے ہیں اور ہاتھوں میں موٹے دستانیں کیوں پہنتے مرتیوں کو ہر بارہ یا انیس سالوں میں کیوں بدلنا پڑتا ہے اس کا جواب ہمیں پوری کے جگرنات مندر میں ملتا ہے بھارت کے لگ بگ سبھی مندروں میں بھگوان کی مرتیاں دھاتو یا پتھروں سے بنی ہوئیں پرنت پوری کے جگرنات مندر میں بھگوان سری کرشن بھائی بلبادر اور بہن سبدرہ کی مرتیاں اکلوتی ایسی مرتیاں ہیں جن کے نرمار میں نیم کی لکڑیوں کا اپیوگ کیا گیا ہے انہی لکڑیوں کی مرتی میں بھگوان سری کرشن کے ہارٹ کو رکھا گیا ہے یا کوئی نارمل ہارٹ نہیں یا انرجی ٹرانس میٹ کرتا ہے یا ہارٹ ایک الیکٹرکل ڈیوائیس ہے جو بجلی کے جھٹکے بھی دے سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ لکڑی بیٹ کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی ہوتی اس لیے جگرنات پوری میں بھگوان سری کرشن کی مرتی دھاتو یا پتھر سے نہیں بلکہ لکڑی سے بنی ہوئی کچھ پچاس سال پہلے ایک کجاری نے چھپ کر اس ہردے کو دیکھ لیا تھا اس نے ورنڈ کیا تھا کہ اس ہردے کے اندر سے تیج روسنی نکل رہی تھی اور سلور کلر کا کچھ لکڑ بھی لیک ہو رہا تھا سائد یا لکڑ مرکری ہو سکتا اسی لکڑ اور ریلیزڈ انرجی کے وجہ سے لکڑی کی مرتیاں چھتی کرشن ہو جاتی ہیں جس کے کارن ہر بارہ یا انیس سال میں بھگوان جگرنات کی مرتی کو بدلنا پڑتا ہے پچھلے پانچ ہزار سال سے بھگوان سری کرشن کا ہردے دھڑک رہا ہے جب کجاری اس ہارٹ کو نئی مرتی میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے ہاتھوں میں خرگوز اچھل رہے ہیں یہ ساری باتیں سننے میں بہت کالپنک لگتی ہیں پر ہم یہاں بھی جانتے ہیں کہ بھگوان سری کرشن سدرسن چکر دھارن کرتے تھے جو کہ ایک بہت انت روٹر یندر ہے سدرسن چکر ایک سیکنڈ میں لاکھو بار گھون سکتا ہے پلک جپکتے ہی یا لاکھو یوزن کا سفر تائے کر لیتا ہے ایک یوزن کا مطلب ہوتا ہے آٹھ کلومیٹر بھگوان سری کرشن کا سدرسن چکر ایزلی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے سائد سوری ارجہ سے اور اپنے ٹارگٹ کو ڈسٹوائی کر کے واپس لوٹ آتا ہے آج کے مسائل ٹارگٹ کو تو ہٹ کر لیتے ہیں پرانتو وہ ڈسٹوائی ہو جاتے ہیں واپس نہیں لوٹتے ہیں سوچئے اس وقت پربو کے پاس کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی پوری کے جگرنات جگرنات مندر کا پرمان مہا بھارت کے بن پرم میں ملتا ہے اسکند پوران میں پوری کا بھوگلیک بھرنن ملتا ہے اسکند پوران کے انسار پوری ایک دکشناورتی سنکھ کی طرح ہے اور یہ پانچ کوس یعنی سولہ کلومیٹر چھیتر میں پھیلا ہوا ہے پوری کے جگرنات مندر کا نرمان راجہ اندردومن نے کروایا تھا راجہ اندردومن عوانتی نگر کے راجہ تھے جیسے آج ہم اجین کے نام سے جانتے ہیں ان کے پتا کا نام بھرت اور ماتا سمتی تھی راجہ اندردومن بھگوان بشنو کے بہت بڑے بھگت تھے پھر بھگوان بشنو کے ترسنہ ویلاسی تھی ایک دن ایک سنیاسی راجہ اندردومن کے دربار میں آتے ہیں اور راجہ کو ورنن کرتے ہیں کہ اتکل راجے جسے آج ہم اڑیسا کے نام سے جانتے ہیں وہاں کے بنواسی بھگوان بشنو کو ان کے اصلی سورپ نیل مادھو کے روپ میں پوچھتے ہیں راجہ نے ترنت مکھے پجاری کے بھائی بدیا پتی کو آدیش دیتے ہیں کہ وہ اتکل جا کر نیل مادھو کے بارے میں پتا لگائے لمبی دوری تیہ کر کے بدیا پتی اتکل پہنچتے ہیں وہاں انہوں نے قبیلے کے سردار بشو واسو کو نیویدن کرتے ہیں کہ وہ انہیں نیل مادھو کا درشن کرانے میں مدد کرے پر قبیلے کے سردار نیویدن کو ٹھکرا دیتے ہیں اور درشن کرانے سے منع کر دیتے ہیں بھگوان نیل مادھو کے درشن نہ ملنے پر بدیا پتی بہت نیراز ہو جاتے ہیں اور وہ گاؤں میں ہی بسنے کا نیرنہ لیتے ہیں بیتے سمائے کے ساتھ انہیں قبیلے کے سردار بشو واسو کی بیٹی سے پیار ہو جاتا ہے اور کچھ دن پششات وہ ان سے سادھی کر لیتے ہیں سادھی کے کچھ دنوں بعد بدیا پتی نے اپنے پتنی کو نیل مادھو کی ایک جھلک دکھانے کے لیے اپنے پتا کو منعنے کے لیے کہتے ہیں اپنی بیٹی کی جد کو دیکھ کر آخر کار بسو واسو مان جاتے ہیں پرانتو ایک سرد پر کی بدیا پتی کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جائے جائے گا اور ان کی آنکھوں کی پٹی نیل مادھو کے سمیپ ہی کھولی جائے گی بدیا پتی اس سرد کو مان لیتے ہیں بدیا پتی مارگ کی پہچان کے لیے راستے میں سرسوں کے دانے گراتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ راجہ اندردوان کے ساتھ آنے پر وہ مارگ بھٹکے نہیں گپت گپا میں پہنچ کر جب بدیا پتی نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو نیل مادھو کے دیو چھبی کو دیکھ کر منتر مکت ہو جاتے ہیں وہ سگرہی اونتی نگری لٹ کر راجہ کو سمپونڈ گھٹناوں کی جانکاری ساجہ کرتے ہیں راجہ تورنثی اپنے پیارے بھگوان کے درسن پانے کے لیے نکل پڑتے ہیں لیکن جب راجہ بدیا پتی کے ساتھ گپا میں پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں کچھ نہیں دیکھتا ہے نیل مادھو انتردیان ہو چکے تھے راجہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نیراس ہو کر جمین پر بیٹھ جاتے ہیں طبیعہ کا سوانی ہوتے گی راجہ ایک ہزار اسو میگ یگ کرے اور ایک بھگوان بشنو کی مندر کا ستھاپنا کرے سوائم بھگوان برہمہ اس مندر میں ستھاپت بھگوان بشنو کی مورتی کا پران پرتشتہ کریں گے راجہ اندردومن ہزار اسو میگ یگ شروع کرتے ہیں ایک ہزار اسو میگ یگ سمپون ہونے کے ایک دن پہلے بھگوان بشنو راجہ اندردومن کے سپنے میں آتے ہیں اور انہیں بولتے ہیں کہ وہ پوری جائے اور سموندر میں تیرتے لکڑی کے تنے کو کنارے لائے اور اسی لکڑی کے تنے سے مورتی بنوا کر مندر میں ستھاپت کریں راجہ آدیش کا پالن کرتے ہیں اور خوشی سے سموندر میں تیرتے لکڑی کے تنے کو محل ملے کر آتے ہیں راجہ بڑے بڑے کاریگروں کو اسفل رہتے ہیں جب اس کام کو کرنا لگ بگ اسمبھو سا لگ رہا تھا تب ہی بھگوان بسکرما ایک بڑے سلپ کار کے روپ میں پرکٹ ہوتے ہیں انہوں نے راجہ کو بھروسہ دلایا کہ وہ مورتی بنا سکتے ہیں لیکن سرت یہا ہے کہ 21 دنوں تک کوئی بھی ان کے کام میں بادہ نہ ڈالے راجہ سرت کو مان لیتے ہیں پندرہ دن ہی بیتے تھے کہ رانی کا سبر کا بان ٹوٹ جاتا ہے اور وہ راجہ سے دروازہ کھولنے کی جد کرنے لگتی ہیں راجہ نے جب دروازہ کھولا تو وہ دیکھ کر آشر چکت رہ گئے کہ کمرے میں بڑے سلپکار نہیں تھے اور وہ اپنے پیچھے لکڑیوں سے بنے تین ادھوری مورتیاں چھوڑ گئے تھے بھگوان نیل مادو اور ان کے بھائی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بنے تھے لیکن ان کے پیر نہیں تھے جبکہ بہن سبدرہ کے ہاتھ اور پاؤں بنائے ہی نہیں گئے تھے راجہ اندردومن نے اسے بھگوان کی اچھا مان کر انہی ادھوری مورتیوں کو مندر میں استحفت کر دیئے تھے تب سے لے کر آج تک تینوں بھائی بھائی اسی روپ میں بدیمان ہیں مطلب سے پران میں اللے ہے کہ جگنات مندر میں بھگوان سری کرشن اپنے بھائی بیان کے ساتھ بیراج مان ہیں آج بھی بھگوان نیل مادو پوری کے جگنات مندر میں لوگوں کو درسن دیتے ہیں اور لوگوں کے دکھ تکلیف کو ہر لیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے برمان بھگوان لارڈ آف دی یونیورس جائے جگنات